حارت اور کینیڈا کی سمبند اس سمیں پوری دنیا میں چلچہ کا وشے بنے ہوئے ہیں دونوں دیشوں کے سمبندوں پر الگ الگ رائے بھی یہاں پر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس پر عام لوگوں کی رائے کیا ہے پبلک اس کو کس طرح سے لیتی ہے اور اس کے لیے نیوز ایٹ اینڈیا کے رپورٹرز نے باقاعدہ لوگوں سے جا کر ان کی رائے جانی ہیں اور رائے جان کر یہ سروے یہاں پر ہم نے تیار کیا ہے اور اس سروے میں سامنے کیا آیا ہے اب آپ کو اس کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سروے کا آخر پورا پیمانہ یہاں پر کیا تھا اور یہ سروے جو ہوا ہے آخر کیسے ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کون سا طریقہ اپنایا گیا تو بھارت کینیڈا سمندوں پر دیش کے کئی راجیوں میں 21 اکٹوبر سے 23 اکٹوبر کے بیچ یہ بہت بڑا سروے کیا گیا ہے دیش میں پہلے نیوز ایٹ ان انڈیا کے ریپورٹرز نے لوگوں سے سوالوں کے کسٹ کے ساتھ یہاں پر پوری باتشیت کی اور اسی سروے میں 4254 لوگوں کی پرتکریہ لے گئی ہے گونواتہ اور پراستنگرکتہ کے لیے سمکشہ کے دوران 2436 لوگوں کی پرتکریہ ان کی رائے جانی گئی اور فائنل سروے میں سے شامل کیا گیا اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جن لوگوں کو اس ماملے کی جانکاری نہیں تھی یا پھر جنہیں ادھورے جنہوں نے جواب دیئے ان 1818 پرتکریہوں کو ہم نے ہٹا دیا ہے دیکھیں ویویدتہ اور بڑے پرتنیدھتو کے لیے عمر اور شیطریہ سنتولن کا بھی ہم نے اس میں پورا پورا دھیان رکھا ہے اور خاص طور پر پروازی بھارتیوں کی زیادہ سنکھیاں ہونے کی وجہ سے پنجاب اور گجرات پر بھی پورا کا پورا اس میں فوکس رکھا گیا ہے تو اب شروعات کرتے ہیں سروے کے سوالوں کی اور لوگوں کی رائے یہاں پر کیا سامنے آئی وہ اب آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں تو سوال یہاں پر سب سے پہلے یہی ہے کہ کینیڈا کو بطور دیش آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں یہ سوال یہاں پر ہے اور اس کے جواب میں کیا لوگوں کی طرف سے بتایا گیا وہ آپ کو بتاتے ہیں تو یہ سوال پوچھا گیا کہ کینیڈا کو دیش کے روپ میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے بعد جو جواب سامنے آیا ہے یہ فیصدی ووٹ فیصد جو وہاں پر رہا یعنی کہ ان لوگوں کی رائے کیا کہتے ہیں یہ آپ دیکھیں مطردیش 33.2% لوگ مانتے ہیں اور 33.78% لوگ ایسے ہیں جو نہ مطردیش مانتے ہیں اور نہ ہی اسے شطردیش کینیڈا کو مانتے ہیں اور جو لوگ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ مطردیش نہیں ہے ان کا پرتشف یہاں پر باتچیت کے بعد جو سروے آیا 32.88% کا آیا ہے یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ مطردیش یہ نہیں ہے اور سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ کینیڈا پر خالصتانی آتنکیوں کو مدد دینے کے بھارت کے آروپوں اور کینیڈا کے راجنائکوں کے نشکاسن کے فیصلے سے کیا آپ سہمت ہیں اور کیا پرتشف یہاں پر سامنے آیا وہ اس وقت آپ کے سامنے 86% لوگوں نے ہاں میں جواب دیا یعنی کہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھارت کا فیصلہ صحیح تھا وہیں کریم 7% لوگ ایسے ہیں جو فیصلے سے سہمت نہیں ہے جبکہ 6% لوگوں کی کوئی رائے ہی اس کو لے کر سامنے نہیں آئی ہے تو یہ پرتشف کچھ اس طرح سے یہاں پر سامنے آیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جو سوال یہاں پر پوچھا گیا اس کا پرتشف نہیں میں 7.3% کوئی رائے جن کی سامنے نہیں آئی ہے وہ ہے 6.2% اور 86.4% پرتشف لوگوں نے اس کا جواب ہاں میں دیا ہے اور اب تیسرا سوال یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالستانی آتنکیوں کی گتیویدیوں پر کینیڈا آنکھ موندے ہوئے ہیں اور بھارت کے خلاف ہنسا کو بڑھا ہوا دے رہا ہے کیا رائی یہاں پر آئی وہ بھی آپ کے سامنے یعنی کہ جب اس سوال پوچھا گیا تو اس کے بعد قریب 82% لوگوں نے اس کا ہاں میں جواب دیا یعنی کینیڈا خالستانی آتنکیوں کی گتیویدیوں کی اندیکھی کر رہا ہے اور صرف صرف 7% لوگ اس سے سہمت نہیں ہیں جبکہ 11% لوگوں کی اس ماملے میں اس پشت رائی نہیں ہے تو یعنی کہ جب اس سوال پوچھا گیا تو لوگوں کی رائی اس کو لے کر کیا سامنے آئی ہے وہ اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر ایک بڑا سروے کیا گیا ہے اس کے بعد یہ رائی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نہیں کہنے والے 6.9% لوگ ہیں اور زیادہ آپ دیکھیں 10.6% لوگوں کی تعداد ہے جن کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے یعنی کہ کلیر جواب انہوں نے نہیں دیا لیکن ہاں کہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے 82.3% لوگ ایسے ہیں جن کی طرف سے اس سوال کا جواب ہاں میں دیا گیا اور اس سروے کی دوران ایک بڑا سوال یہاں پر یہ بھی پوچھا گیا کہ کینیڈا کی پردھان منتری جسٹن ٹوڈو کا دعویٰ ہے کہ خالستانی آتنگ کی حردیب سنگ نجر کی حتیہ کی جانچ میں بھارت سیوگ نہیں کر رہا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ کینیڈا سبوت پیش نہیں کر رہا ہے آپ کو کس پر بھروسہ ہے اور جواب کچھ اس سرحہ سے یہاں پر سامنے آیا جب باتشیت یہاں پر ہمارے ریپورٹرز نے کی ایک بڑے بہومت سے یعنی قریب 96% لوگوں نے بھارت کے رخ پر اپنا بھروسہ جتایا ہے اور اس بات کا سمتھن کر دیا ہے کہ کینیڈا سبوت نہیں دکھا رہا ہے سروے میں شامل صرف اور صرف چار پرتیشت لوگ ہی کینیڈا کے ساتھ رشتے جو ہے اس وقت تھوڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں کچھ ایسے مدے ہیں جنہیں لے کر کینیڈا جس طرح کی رننیتی اپنا رہا ہے اس سے وہ بھارت کے خلاف جاتا ہوا نظر آتا ہے جو کڑباٹ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اسے لے کر جب بھارت میں موجود لوگوں سے باتشیت کی گئی جنہیں اس بارے میں جانکاری تھی تو پرتیشت کچھ اس طرح سے یہاں پر سامنے آتا ہے کیونکہ یہ رشتوں میں کیا ایک بڑا بدلاو ہے اسی پر آدھار یہ تھے ہمارے سوال اور اگلا سوال بھی آپ کو بتاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹرودو بھارت سے رشتے بگاڑنے کے لیے پوری طرح سے ذمہ دار ہیں یہ بھی سروے میں بڑا سوال پوچھا گیا اور اب جب یہ سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں بھی سروے میں شامل قریب 78 پرتیشت لوگوں نے کینیڈا کی پردھان منتری جسٹن ٹرودو کو مکھے روپ سے بھارت سے رشتے بگاڑنے کے لیے ذمہ دار مان لیا ہے اور یہاں پر صرف و صرف 9 پرتیشت لوگ ہی اس سے سہمت نہیں ہے جبکہ سروے میں شامل 13 پرتیشت لوگوں کی اس سوال کو لے کر کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے دیکھیں سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کینیڈا کی پردھان منتری جسٹن ٹرودو بھارت سے رشتے بگاڑنے کے لیے پوری طرح سے ذمہ دار ہے 8.78 پیسد لوگ ایسے رہے جن کی طرف سے نہیں میں جواب دیا گیا 12.81 پیسد لوگ ایسے جن کی کوئی رائے یعنی کہ نہ ہاں اور نہ ہی ان کی طرف سے نہ کہا گیا اور ہاں کہنے والے یعنی کہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی 78.37 پیسد ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس سوال کے جواب میں ہاں کہا ہے اور یہ نیوز 18 کا ایک بڑا سروے ہے جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اگلا سوال پوچھا گیا کہ بھارت کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹرودو اپنے دیش میں ووٹ بینک کے لیے خالصانی آتنکیوں کی بات کہہ رہے ہیں آپ کو اس کو لے کر کیا لگتا ہے اور جو پورسنٹیج یہاں پر آئے کے ذریعے سامنے آیا ہے وہ کچھ اسطرح سے ہے سروے میں شامل ایک یاسی پرتیشت لوگوں نے اس پر اپنے مہر لگائی ہے سہمتی جتائی ہے کہ کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹرودو ووٹ بینک کے لیے یعنی کہ یہ ووٹ بینک کی راجنیتی ہے اور اسی کے لیے خالصانی آتنکیوں کی بات کر رہے ہیں تو جو جواب سامنے آیا وہ اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک میگا سروے یہاں پر کیا گیا اور اس میں جب سوال پوچھا گیا کہ بھارت کا کہنا ہے کینیڈا کے پردھان منتری ٹرودو اپنے دیش میں ووٹ بینک کے لیے خالصانی آتنکیوں کی بات کر رہے ہیں تو اس پر سہمت ہوئے 80.9 فیصدی لوگ جن لوگوں نے سہمتی میں جواب نہیں دیا ان کی تعداد 5.8 فیصدی رہی جبکہ 13 پرتیشت لوگ ایسے رہے جن کی کوئی بھی رائے اس سوال کے بات سامنے نہیں آ سکی اور اگلا سوال کچھ اس طرح سے کینیڈا کے مودے کو پردھان منتری نریندر مودی نے یعنی کی مودی سرکار نے جس دھنگ سے سنبھالا ہے یا جس دھنگ سے سنبھال رہی ہے کیا آپ اس کا سمرتن کرتے ہیں پرتیشت کچھ اس طرح سے یہاں پاس سامنے آیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ قریب 81 پرتیشت لوگوں نے اس کا ہاں میں جواب دیا اور اس ہاں میں جواب دینے کا مودی سرکار اس وقت بلکل صحیح طریقے سے ڈیل کر رہی ہے لیکن دس پرتیشت لوگ ایسے بھی رہے جن کی اس مودے کو لے کر کوئی رائے سامنے نہیں آئی اور نو پرتیشت جنتہ کچھ اس طرح سے نظر آئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس سے سہمت نہیں ہے تو یہ پرسنٹیج کچھ اس طرح سے سامنے آیا لیکن 81.1 6 پرتیشت لوگوں نے مانا کہ ہاں مودی سرکار صحیح ہے ہاں میں اس کا جواب 81.1 6 پرتیشت یعنی کہ ایک بڑی جنتہ ایک بڑا حصہ یہ مانتا ہے کہ بھارت سرکار جو ہے مودی سرکار جو ہے جس دھنگ سے سمحال رہی ہے وہ صحیح ہے اور اس کا سمرتن بھی جنتہ یہاں پر کرتی نظر آئی جبکہ 9.6 9.6 لوگ ایسے بھی رہے جن کو اس مسئلے پر جن کی کوئی رائے نہیں رہی لیکن نہیں کہنے والے 9.1 جس کی تعداد حالا کی کم رہی لیکن 9.1 ایک ایک پرتیشت لوگ ایسے رہے جن کا یہ ماننا تھا کہ مودی سرکار جس طرح سے اس مدے کو ڈیل کر رہی وہ ٹھیک نہیں ہے جبکہ ایک بڑی تعداد 81.1 6 پیس دی کی وہ رہی جنہوں نے اس بات کا سمرتن کیا ہے کہ مودی سرکار جس طریقے سے اس پورے مسئلے کو اس وقت سنبھال رہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور 81.1 6 پیسد لوگ اس بات کا سمرتن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونکہ بھارت اور کینیڈا کے جو سمبند لگاتار خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت ویشوک مدہ بن چکا ہے اور اسی لیے نیوز 18 کا یہ بہت بڑا سروے کیا گیا خاص طور پر گجرات اور پنجاب پر فوکس کیا گیا اور ایک اور بڑا سوال اس سروے کے دوران کیا گیا پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ویدیشی سرکار آتنکیوں کے خلاف ابھیوگ میں سریوگ نہیں کر رہی ہے تو بھارت کو آتنکیوں کو ختم کرنے کا حق ہے چاہے وہ کہیں پر بھی کیوں نہ ہو اور اس سوال کے جواب میں کس طرح سے یہ پورا پرتیشت آیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس سوال کے جواب میں خریب ایکیاسی پرتیشت لوگوں نے اپنی سہمتی دکھائی کہ بھارت کو آتنکیوں کو ختم کرنے کا پورا حق ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو اور ویدیشی زمین پر بھی بھارت ایکشن لے سکتا ہے لوگوں نے یہ کہا ہے جبکہ سات پرتیشت لوگ ایسے رہے جو اس سے سہمت نہیں دکھے جبکہ بارہ پرتیشت لوگوں کی کوئے رائے بھی اس کو لے کر سامنے نہیں آ پائیں تو اس سے دشملہ نا پانچ فیصد سہمت نظر آئے ہیں کہ چاہے آتنک کہیں بھی پھیل رہا ہو آتنکی کا گڑ جہاں بھی ہو بھارت کو پورا حق یہاں پر ہے اتنا ضرور ہے کہ آتنگوات کے خلاف ہندوستان کا قدم جس مضبوطی کے ساتھ اٹھتا رہا ہے ویشوک طور پر بھی اس نے ہمیشہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ آتنگوات کے خلاف ایک جھٹتا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ہندوستان کا رخ ہمیشہ سے اسے لے کر سپشت رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارت بار بار یہ بتاتا ہوا بھی نظر آتا ہے چاہیے کوئی بھی منچ کیوں نہ ہو کوئی بھی ودیشی زمی کیوں نہ ہو بھارت اس بات کو لے کر ہمیشہ اپنے رخ پر قائم رہا ہے کہ آتنگوات کو لے کر زیرو ٹولرنس کی نیتی بھارت اپناتا ہے تو یہ وہ سوال تھے جن کے جواب یہاں پر ہمارے ریپورٹرز نے جنتہ سے ٹٹولے اور اس کا پرتیشت بھی آپ کے سامنے آیا بلکل بھارت اور کینیڈا کے رشتوں پر ہم نے لوگوں کی رائے ایک سروے کے ذریعہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور لوگوں کی رائے سے جو اہم باتیں نکل کر سامنے آئی ہے اب وہ ڈیٹیل سے آپ کے سامنے ہوں گی سب سے بڑی بات اس میں یہ یہ رہی کہ پرمپراغت طور پر کینیڈا کو بھارت کے مطردیش کے روپ میں اور پرواسیوں کے لئے پرمکھ دیش مانا جاتا تھا لیکن کوٹنیت گتیرود کی وجہ سے اس میں ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے دیکھیں سمجھے کس طرح سے اب 33 پرتیشت لوگ ہی کینیڈا کو مطردیش کے روپ میں یہاں دیکھتے ہیں جبکہ سروے میں شامل 33 پرتیشت لوگ مطردیش مانتے ہی نہیں اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ ایسے رہے جنہوں نے دونوں دیشوں کے بیچ کڑواہت کے لیے سیدھے سیدھے جسٹن ٹوڈو کو ہی ذمہ دار مان لیا ہے اور سروے میں لوگ آتنگیوں کے خلاف ویدیش میں بھی ایکشن کے سمرتھن میں دکھائی دیے ہیں بھارت سرکار کے رخ کو لوگوں کو بھروسہ ہے جو بھی بھارت سرکار کی طرف سے آتنگ کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے اور نجر ماملے میں بھارت کے اس دعوے کا سمرتھن بھی کرتے ہیں کہ کینیڈا نے سبوت نہیں دیے سمرتھن بھی کرتے ہیں